نمشکار ہریانہ کے مکھیہ سماچانوں کے پچیس قبروں کے بولیٹن میں آپ کا سواگت ہے تین قریشی قانونوں کو لے کر کزانوں کے بھاری ویروت کی بیچ شکروبار کو ہریانہ کے جہجر پہنچے ڈیپٹی چیف منسٹر دشن چوٹالا نے پنجاب کانگرس میں چل رہے راجنیتی گھماسان پر تنجھ کستے ہوئے کہا کہ پنجاب سے کانگرس کے خاتمے کی شروعات ہو چکی ہے چوٹالا نے کہا کہ پنجاب کانگرس میں لگی آگ کی چنگاری کیندر تک پہنچ چکی ہے پورو کیندر منطری کپیل سبر وردگویجے سنگھ کے کانگرس ہائی کمان پر سوال اٹھانے کے بعد سب کچھ کلیر ہے دشن چوٹالا نے ایلن آباد اپ چناب کو لے کر کہا کہ جلد ہی گھڑ بندر کا امدوار تیہ ہوگا اور اس چناب میں گھڑ بندر کی امدوار کی ہی جیت ہوگی اپنے چاچا ابھی چوٹالا کے گام میں نیہ گھسنی دینے کے بیان پر چوٹالا نے پلٹوار کرتے ہوئے کہا کہ ویرود کرنے والوں کو بھی جنتا جانتی ہے کہ وہ لوگ کون ہیں اپ مکہ منطر نے جھجر کے نہرو کالج میں سیلف ہیلپ گروپ کی محلاؤں کو بائیومیٹرک اپکرن ویتریت کرنے کے ساتھی جھاجری گام میں پہنچے تھے حسار کے نارنول چیتر کے پالی گاؤں کے نریش سے مکہ منطری کے واسٹی کا جانکار بتا کر خادے اپورتی بھی بھاگ پہ اے ایس ای لگوانے کے نام پر آٹھ لاکھ روپے کی تھگی کا مابلہ سامنے آیا ہے تھگوں میں پانچ گولہ میں کاریرت ہریانہ پولیس کا کرمچاری بھی شابل ہے نارنول دھانا پولیس نے مابلے میں نریش کی شکیت پر ہانسی کے کمبہ گام نواسی ویشال اور امالا کندرائن گر نواسی وکرم کی خلاف دھوکہ دھڑی اور انہیں دھاراؤں میں کیس درش کیا ہے خاریانہ کے جھجر میں اندولن کاریوں پر پولیس کا روائی سے نراج کیسانوں نے روتک پانیپت مارک پر جام لگا دیا پولیس نے موقع پر پہنچ جام کھلوانے کا پریاس کیا رہ تک پانیپت مارک پر مکڑولی ٹول پر جام لگنے سے روٹ کے یاتریوں کی پریشانی بڑھ گئی پولیس نے ویکیلپک رستے سے وہاں ڈائیوٹ کر نکالے پولیس کے سمچانے پر ڈیڑھ گھنٹے بعد کسانوں نے جام کھولا اور یاتا یات سوچار ہوا جھجر میں موقع مدری دشن چٹالا کو کالے جھنڈے دکھانے پہنچے تھے کسان اور پولیس نے کسانوں پر پولیس یا کاروائی کی اس کا ویروت کرتے ہوئے مکڑولی ٹول پر کسان اکتر ہو گئے تھے اور جام لگا دیا تھا ریواری کی رہتک ہائیوے پر گنگا یا اچھا ٹول پلاجہ پر چل رہے کسانوں کے دول کے بھیج سینک کسان مورچان نے شکربار کو مکہ منتری کھٹر و مکہ منتری دشن چڑھولا کا پتلا فنکا سینک کسان مورچان نے آروپ لگایا کہ ایم ایس پی کی گرنٹی دینے والے ہرینہ سرکار نے بائی سو بچاس روپے پرتی گونٹر باجرہ کا نیونٹم سمرتن مولین نے دھارت کیا جبکہ ایجنسی چودہ سو سی پندرہ سو روپے پرتی گونٹر پر کھرید رہی ہے وہے بھی مہج ٹوٹل باجرہ کا پچیس پرتی شرط ہی کھریدے گی انہوں نے کہا کہ راجے سرکار دورہ چھ سو روپے بھاوانتر ایک دھوکہ ویج جملہ ہے سینک کسان مورچان نے سرکار سے مانگ کی ہے کہ کسانوں کا ایم ایس پی پر پورا باجرہ کھرید آ جائے ہریانہ کے سونی پاس جلے کے کانپور میں ستیت بھگت فون سنگ مہلا وشویدالے میں بی ایڈ پی جی وی پی ایس ڈی کورسوں میں داخلے کے لیے ریجسٹریشن پر کے لیے بد ہو گئی ہے داخلے کے لیے پہلی میرک لیس پانچ اکتوبر کو لگی کی بی وی کے کلپتی رجی اندر کمار نایت کے اندردیش پر گرامن شیطر کی چاتراؤں کا افسر دینے کے لیے ان کورسوں میں داخلے کے انترین تاریخ 30 ستمبر میں دھارت کی گئی تھی جہاں پر بی ایڈ پی جی وی پی ایس ڈی میں داخلے کے لیے پانچ آجازہ دو سو چھتر چاتراؤں دورہ آویدن کیا گیا ہے دن پرتی دن سائیور تھگوں کا چال بڑھتا جا رہا ہے تھگ آئی دن نئینے طریقے سے دھوکہ داری کر رہے ہیں اب تھگوں نے نئی طریقے سے تھگی کرنی شروع کی ہے جہاں پر موائل نمبر کی جانکاری کا تھک کرتے ہیں اس کے بعد اس میں کتنا بیلنس اس کی جانکاری جھٹھاتے ہیں اور پھر جن نمبر پر ریچارج نہیں ہوتا اس ابھوکتہ کے پاس اسی کمپنی کا کرمچاری بن کر فون کرتے ہیں اور ریچارج کرنے کے لیے ایک نمبر لنک بھیج کر کھالی کر دیتے ہیں ایسا ہی تھگی کے ایک معاملہ رتک جلے میں سامنے آیا ہے جہاں پر تھگ نے مہلا کو اس کی سم کا ریچارج کروانے کے لیلنک بھیجا اور کھاتے سے دو پوائنٹ سنتالیس سلاکھ روپے نکال لیے کرنال چلی کی نگر نگر میں وارڈ ساتھ کے اپچنا میں دو پرتیشوں کے بیچ ٹکر ہے اب بی جی پی کی پرتیشی سریتہ کارڈا اور نردلی پرتیشی نوین کو مارکے بیچ مقابلہ ہوگا عام آدمی پارٹی میں بھی نردلی ویدھائے پرتیشی نوین کا سمرتن کیا ہے نردلی پرتیشی نوین نے انتین دین پچی ستمبر کو نامنکن کیا تھا بدان تین اکتوبر کو صبح آٹھ بجے سے شروع ہوگا اسی دن ووٹنگ ہونے کے بعد نتیجہ گوشت ہوگا اور ہوتا چلے میں سرکشہ جوان اور سرکشہ سپروائزر کے پدوں پر بھرتیاں ہوگی جلہ روزگار منڈل میں ایس آئیس کمپنی کے سیوگ سے ان بھرتیوں کے آئیوجن کی تیاری کی گئی ہے جلے میں چار الگ الگ ستانوں پر روزگار منڈلے کا آئیوجن ہوگا پہلا روزگار ملہ چار اکتوبر کو کلانور میں کھنڈ وکاس ہے پنچائت دکھاری کاریلہ میں آئیوجن کیا جائے گا پانچ اکتوبر کو مہم لگو سچوالے میں اور چھے اکتوبر کو بھی کروائے جائے گا سانپلا کے کھنڈ وکاس ہے پنچائت دکھاری کاریلہ میں آٹھ اکتوبر کو رو تک تحصیل کاریلہ کے پیچے ستیت پرانے اتریت اپایوت کاریلہ میں روجگار ملے کا آئیو جن ہوگا ہریانہ کی حصال جلے کے زیادہ تر ایریا میں خریف سیزن کی فصل کو پانی بھرنے کے کار نقصان ہوئے اس فصل کے خرابے کو جاننے سے اگلی فصل بھونے کے تیاری کر رہے کسانوں کے لیے آگے قسمت سے پیدا ہو گئی ہے سرسوں کی بجائی کے لیے جروری ڈی ای پی خاد کی کسانوں کو نہیں مل پا رہی ہے گردینوں سے کسان خاد کے لیے چکر کاٹ رہے ہیں لیکن سرکار ایجنسیوں میں خاد کا سٹاک نہیں مل رہا خاد کا ریک کب تک مل جائے گا اس بارے میں ابھی تک کوئی پکتہ جانکاری نہیں ہے راتک جلے میں ایک نیجی بس کے کنڈکٹر سے تین بدواشوں نے گن پوائنٹ پر لوٹ پاٹ کر لی بدواشوں نے وارداد کو اس وقت انجام دیا جب کنڈکٹر ڈیوٹی ختم کر اپنی بائیک پر سوار ہو کر گھر جا رہا تھا رات کو سنسان جھگہ پر تین بدواشوں ان کی کنپٹی پر پسٹل تاندھیر اس کی بائیک نگدی سے بھرا بیگ لوٹ کر فرار ہو گئی کنڈکٹر نے ماملی کی شیق ایت پولیس کو دی ہے کررال میں وکیلوں نے پرشاشن پر اپنا گھوزہ نکالا تین سو میٹر سڑک بنوانے کے لیے بار بار ادگاروں سے ملاقات کرنے کے بعد سنوائی نہ ہونے پر وکیلوں نے شکر وار کو دھرنا دیا برسات میں چلنا مشکل ہو جاتا ہے ان کا کہنا ہے ایسے میں شہر کو سمارٹ سٹی کلانے کا حق نہیں ہے مین روٹ سے وکیلوں کے چیمبر میں جانے والی تین سو میٹر سڑک میں گھرے گھڑے بنی ہوئیں یہاں پر گاڑیوں کے آنے جانے میں کافی دکھتے ہوتی ہے برسات آنے پر گھڑوں میں پانی بھر جاتا ہے ایسے یہاں سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے برسات میں پانی کے بعد وہاں چالک گر بھی جاتے ہیں دھان کی سرکاری خرید نئے ہونے سے ناراج کسانو وارتیوں نے بی آر چوک پر جام لگا کر پردرشن کیا کسانو نے سرکار کے خلاف نرباجی کی کسانو نے بی آر چوک پر لگے ویدھائی کے پوسٹر کو بھی بھار دیا پوسٹر کو آگ کے حوالے کر دیا وہیں مزدوری کم دی جانے کے ورود میں سب روپ منڈی میں مزدور پہلے سی ہڑتار پر ہیں سرکار دورہ ایک اکٹوبر سے خرید شروع کی جانی تھی مگر اب گیار اکٹوبر سے خرید شروع کرنے کے اندردیش دیئے گئے ہیں ایلنباد ویدان سبب چوناب کو لگے کر جنائیت جنتہ پارٹی نے اپنے چوراب پرباری سہ پرباری میں سہی ہوگیوں کو نکتی کر دی ہے جنجی پی کی طرف سے چوناب کے لیے پارٹی پردیش دیکھ سردان نشاند سنگھ کو پرباری نکت کیا گیا ہے پارٹی کے راسی اوپادی اکش ایوراجے منتری انوپ دھانک اور جنجی پی پردان مہا سچیب دیگ ویجی سن چھوٹالا کو سہ پرباری بنایا گیا ہے وہیند کے سنیوگی کے طور پر 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 پردیش مہا سچیب پورو بیدھائک کرشن کمبوج پردیش مہا سچیب پورو بیدھائک رام بیر پٹو دی ویوریس ٹیوہ نتا سمیت رانا کو جمع داری دے گئی ہے ریٹرننگ ادھکاری ویس ڈیو میں ایلناواد نریندر پال ملک نے بتایا کہ ایلناواد اپ چناب کے تحت نامانکن پرکریا کے پرطم دن کوئی بھی نامانکن پرکریا آٹھ اکتوبر تک چلے گی گیارہ اکتوبر کو نامانکن کی چھٹنی ہوگی تیرہ اکتوبر تک نام واپس لے جا سکیں گے اور تیرہ اکتوبر کو مددان ہوگا دو نومبر کو مت گنا کی جائے گی ابینو جوشی نے بتایا ہے کہ ویوریس ٹیوہیتہ کا اپ چار ایلناواد کی سرکاری ہوسپٹل میں کیا جا رہا ہے معاملہ ایسڈ اٹیک کا بتایا جا رہا ہے جہاں پر آپ کو بتا دیں کہ ایلناواد میں یہ معاملہ سامنے آیا ہے ویوریس ٹیوہیتہ کی بہن کا کہنا ہے ایلناواد کی بہن پر تجاب ڈالا گیا ہے تین لوگ بائک پر سوار تھے ایک کو میں جانتی ہے ویجلی گھر کے پاس مندر کے نجدی کی یہ گھٹنا ہے پیڑیت پریوار نے ایلناواد پر سکت سے سکت کاروائی کی ہے معاملہ ایلناواد کا ہے جہاں پر ایک مہلہ پر ایسڈ سے اٹیک کیا گیا ہے حسار کے مل گیٹ ایریا کے شیو نگر میں ایک ویقتی نے چھپیس ورشیہ نیہا کے پیر اہمی سے پیٹ کر ہتیا کر دی اتنے نہیں ہے روپیت نے اپنے چار ورشیہ ماسوم بیٹی کو بھی نے بکشا اس پر بھی لکڑی سے وار کر کھائل کر دیا پولس نے شاہ کو اپنے کبجے ملے کر چھاند بین شروع کر دی ہے شروعات جانچ میں ہتیا کی وجہ گھریلو کلے بتایا جا رہا ہے بجلی منتری رنجیل سنگھ نے بجلی منتری راجے کی لوگوں کی سویدھا کے لیے اتتر حریانہ بجلی ویترن نگم نے سر چارج مافی یوجنا کے شروعات کی ہے سیوجنا کے تحت و بھوکتہ نے بکایا بلکی پوری راشی ایک مشتم یا قسطوں میں سر چارج مافی یوجنا کو اپنا نیا کنیکشن لے سکتے ہیں یہ یوجنا تیس نومبر دو جار اکیس تک لاگو رہے گی کرونا مہماری کی پہلی اور دوسری لہر سے لوگوں کے جیون پر برا پر بھاپڑا ایسے میں اتتر حریانہ بجلی ویترن نگم نے اپنے بھوکتہوں کو ریایت دینے کے لیے سیوجنا کی شروعات کی ہے حریانہ کے ایلن آباد سیٹ کے اپچناب کے لیے کانگریس نے مدواروں کے چین کو تین سلسس کمیٹی بنائی کمیٹی مہرینہ کانگریس کے ادھیکش بیویک بنسل ویہ پروپ مکھی منتری خودڑا کانگریس ادھیکش کماری سیلزہ شاملے اس کے ساتھ بیویک بنسل نے انڈیا نیشنل لوگ دل پر حملہ کیا اور کہا کہ انہوں نے بتائے کہ ان کے نیتہ نے ویدھان سوا کے سدستہ سے استیفہ کیوں دیا اب پارٹی اپچناب لڑنے کے تیاری کیوں کر رہی ہے بھارتی کسان یودن کے پردیش ادھیکش گرنام سنگھ چنون نے ویڈیو وہ جاری کیا ہے اس ویڈیو میں چنون دن دھان کی کردنہ ہونے پر ناراجگی جتائی اعلان کیا ہے کہ شنیوار سے کسان دھان کے ٹرلے لے کر منترینوں سانسدوں اور ویڈھائکوں کے نواز کا گھیراب کریں گے ایم ایس پی سے بھاگنے والی بات ہے پہلے پچیس تمر کے گھوشنا کی تھی اس کو اکتوبر کر دی دس اکتوبر کر دی جبکہ منڈیوں میں دھان سے بھر چکی ہے خرید سے پہلے ہٹنا کسانوں کی اندیکھی ہوگا بارڈا میں آرٹی ایسسوسیشن نے شکروار کو بیٹھک آ یوجیت کر سرکار دورہ باجرہ خرید میں اپنائی جا رہی بھاوانتر یوجنا کا ویروت کرتے ہوئے کہا ہے کہ آرٹی پنجی خرید کسانوں کی کل فصل کا پچیس فیسٹی نہیں خریدیں گے سرکار چاہے تو سرکاری جنسی سے اس کی خرید کروالے انہیں کوئی اتراج نہیں ہے بارڈا کسپی کے ناج منڈی میں منڈی ایسوسیشن ادھیاکش نے بتایا کہ بھاوانتر یوجنا کے نام پر کسانوی ارتیوں کے حطوں سے کھلوات کیا جا رہا ہے راجستان کی جھنجوں سے دلے جا رہی راجستان اوڑویج کی ایک بس شکروار شان نار نول بائی پاس کے پاس ٹرک کی ٹکر سے بجلی کے کم بسجہ ٹکرائی اس میں کریپ بیس لوگ گھائل ہو گئے پانچ کی حالت کبیر بتایا جاری گھائلوں کا اپچار کے لیے نار نول کے ناغریک ہسپیٹر میں بھرتی کروایا گیا ہے ڈوالی میں شکروار کو بدھائی کمیر سیاہگ نے ڈوالی ستیتوپمنڈن ناغریک ہسپیٹر کا دورہ کیا ڈینگو وارڈ کا اریکشن کرنے کے بعد سمیت تمام ڈاکٹر سے انہوں نے بات چیت کی چرچہ کے دوران دنہوں نے بتایا کہ ڈینگو کی بباری میں رکھ میں پلیٹنٹس کم ہو جاتے ہیں مسیاری کی سرسا میں ہی نہیں بلکہ ڈوالی کے سمانے ہسپیٹر میں اسطاپید بلڈ بیک میں بھی رکھ میں سے پلیٹنٹس الگ کرنے والے مشین نہیں ہیں جس کے چلتے مریجوں کو مجبوری بس نیجی ہسپیٹر میں جانا پڑ رہا ہے راستین سویم سیوک سنگ کی وچاردھارا والے بھارتیہ مجدور سنگ نے حرینا کی مکہ منتری کٹر کے ساتھ ہوئی سمجھوتا وارتہ کے منٹس جاری نہیں کرنے تتہا سہمتی والے بندوں کو پریپتر جاری نہیں ہونے سے نراجگی جتائیہ اور پانچ اکتوبر کا پانچ کولا میں راجیہ ستریہ پر دشن کرنے کا اعلان کیا ہے بھارتیہ مجدور سنگ کے شیطریہ سنگٹھن منتری پواند جندہ نے بتایا کہ چھے وقتیوں کو ادھار بنا کر مجدوروں کا نینتم سمتھن ملے گھوسیت کرنے کی مانگ کرتے ہیں ادھکاری سرکار کو گمرا کر رہے ہیں انگلوانی ورکر ہیلپر یونین کے بیدن تلے امالا کی انگلوانی کاریکرتا ڈی سی کا رہلہ پر اپنی مانگوں کو لے کرنے شرکان دھنے پر بیٹھ گئی ہیں اس دوران انگلوانی کاریکرتاں نے سرکار کے کلاب جم کر نارے باجی کی انگلوانی ورکرز کا روپ ہے کہ سرکار نے ہرینہ کی سبھی انگلوانیوں کا جمعہ ہی مہچل کے کسی اینجیو کو دے دیا ہم اس کا ورود کرتے ہیں سرکار نے ہماری کیتھل کو جلا جلا پر دھان کے جھوٹے کیس میں فضا برخاصت کر دیا اس کی جلد بحالی کی جائے پرمکی منتری ہڈا نے دھان کی خرید کو لے کر آئے نئے فرمان پر پرتیگری دیا ہے سرکار نے دھان خرید میں انداتا کا بلکل مجاک بنا گا رکھ دیا ہے سرکار نے پچیس ستمبر کو خرید شروع کر نگلان کیا مگر ایک اور اس کے بعد اب گیارہ تہکی ہے لاکھوں کیونٹر دھان پردیش کی منڈیو میں انداتا ٹریکٹر ٹرالیوں سے بھر کا لات چکے ہیں سرکار بتائے کہ کسان اس فصل کا کرے کیا اور کہاں لے کر جائے اہلنواد بیدھان سمہ کی اپ چناب کھلے کر شکروع کرنے کانگریس کے ایک بیٹرک کا یوجن عدلی ستیت پندرہ گردوار رکان بھگنج روڈ پر کیا گیا بیٹرک میں تمام جنیتہ ہیں وہ موجود رہے مانا جا رہا ہے کہ چار اکتوبر کو دھپیر تین بجے تک اپنا آویدن کرنے کا جو اندرود کیا گیا ہے چناب لنے کے چھوک کانگریسیوں سے اور تمام جو لوگ چناب لڑنا چاہتے ہیں ان سے جو آویدن ہے وہ مانگے گئے ہیں وہیں پر ہریانہ کے آخری کونے کے ویدھان سبا منڈی ڈوالی میں دس اکتوبر کو کسان مرچہ کے طرف سے ایک مہا پانچائت کا یوجن کیا جگہ جس کو لے کر کسان گاؤں گاؤں جا کر کسانوں کو جاگرو کر رہے بہرال حرینا کی فٹا فٹ پچیس قبروں میں آج کے لئے اتنا ہی آپ سب کے لئے ایک گوجارش یا پہلی بار چینل پر رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب جرور کریے گا